یار ملکی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آج فیصلہ کیا آج میں بات کروں گا چھوڑ کے چلے جاؤ بھائی یہ ہمارے جو نواز شریف صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں اچھا میں نواز شریف وہ والے نواز شریف نہیں یہ ہمارے والے نواز شریف صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں چھوڑو بھائی نکلو یہاں سے اچھا آج کی جو بات ہوگی آج کا جو ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں بس چھوڑو نکلو یہاں سے تو اس کو ہم نے کور کرنا ہے میں ساکیب بھائی کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس مشکل صورتحال میں نہ پاکستان کو چھوڑنا چاہیے نہ بیریئر ڈاؤن کو چھوڑنا چاہیے دیکھیں بات کو سمجھیں اچھا ایک اور چیز بھی انہوں نے بات کی خیر ان کا پوائنٹ آف ویو تو میں ان سے ہی جانوں گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب پروپرٹی میں انویسٹ کرتے ہو اچھا دو چیزیں آپ اس چیز کو سمجھیں آپ جو یہ ٹریڈنگ کے اور اسے کے چکر میں آتا ہے آپ اس میں کوئی پاکستان کو اس میں کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہو رہا آپ جائیں گے کنسٹرکشن کے اوپر جو لوگ کنسٹرکشن کرتے ہیں یہاں پہ کنسٹرکشن کرتے ہیں کتنے لوگوں کا اس میں روزگار جڑا ہوا ہوتا ہے آپ وہاں پہ لیبر کا روزگار جڑا ہوا ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو انڈسٹری اس چیز کے ساتھ منسلک ہے ٹھیک ہے سیمنٹ سٹیل یہ ساری چیزیں ان کو روزگار مل رہا ہے ان سب کو جب روزگار ملتا ہے تو پاکستان کو بھی اس چیز کا فائدہ ہے لیکن ساکیب بھائی کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے ساکیب بھائی پلیز آپ ادھر ادھر مجھے یہ بتائیں گے آپ یہ کہہ رہے ہو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ چھوڑو نکلو کیا کہہ رہے تھے آپ بتاؤ بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر یہاں پہ آپ کو کچھ مسئلے مسائل دربیش آ رہے ہیں تو آپ کو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ صرف یہی پہ ٹکے رہے جائیں آپ کے پاس ابھی بہت سارے اور بھی آپشنز ہیں تو آپ باہر کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور آپ دوسرے ممالک میں بھی جا کے اپنی سرویسز پروائیڈ کر سکتے ہیں ضائع کی بات ہے ابھی حالات وغیرہ اتنے کوئی خاص نہیں ہیں بلکہ برے ہی ہیں جو بات ہے فیکٹ وہ میں کہوں گا آپ سے اس کی بنیزبت اگر ہم دیکھیں تو باہر کے حالات بنیزبت پاکستان کے بہتر ہیں تو دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہے نا اگر آپ کو دیکھیں رسک کا وعدہ اللہ نے کیا ہے بے شک ٹھیک ہے وہ پوری دنیا میں سے کوئی رسک پروائیڈ کرے گا اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے لیکن کوشش کرنا ہماری جو ہے وہ کوشش کرنا ہماری ہمیں کوشش کرنی چاہیے کوشش چھوڑنی نہیں چاہیے لیکن 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 مائک آپ میرے قریب لائیں ساکر بھئی آپ نے یہ عرص کیا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کو اس ٹائم پہ آپ کہہ رہے ہو گاڑیوں میں انویسٹ کرو گاڑیوں کے ریٹ دن بہ دن اوپر جا رہے ہیں ٹھیک ہے میں اس چیز پہ اگری کرتا ہوں اوپر جا رہے ہیں لیکن جب پھر آپ یہ بات کرتے ہو نا اس میں رسک فیکٹر نہیں ہے کیسے رسک فیکٹر نہیں ہے اس میں اس میں بھی رسک فیکٹر ہے پھر کیا آپ ڈالرز میں انویسٹ کرو ڈالرز میں انویسٹ کرنے سے کیا آپ معیشت کو فائدہ پہنچا رہے ہو تو اس چیز کا کیا جواب ہے آپ کے بعد بھائی دیکھیں یہ جو ڈالرز والا معاملہ ہے اور گاڑیوں والا معاملہ ہے اس میں رسک فیکٹر ہے بہت زیادہ ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں ڈالرز پرچیس کرنے سے اور اس طرح سے کام کرنے سے ملک کو ملک کے پاس ڈالرز رہی ہیں اور آپ مزید اور پرچیس کر کر اپنے پاس رکھ لوگے اس کے ریڈ بڑھنے کا انتظار کروگے تو ملک کو نقصان دینے والی بات تو آپ جس چیز میں بھی سپیشلسٹ ہیں آپ کسی دوسرے ملک جا کے وہاں پہ آپ اپنی سرویسز پروائیڈ کر سکتے ہیں اور اس سے ملک کو پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا کہ وہاں سے جواب ڈالرز کہہ رہے ہیں کہ جب آپ باہر جا کے آپ اپنی سرویسز باہر دیں گے پھر وہاں سے آپ پاکستان پیسے لے کے آئیں گے مجھے ایک بات بتائیں جو اگر وہ ہمیں سن رہے ہیں جو بھی ویورز ہیں ہمارے کیا آپ مجھے ایک بات بتائیں کیا اس ٹائم پہ آپ پاکستان میں پیسے بھیج رہے ہیں ان حالات کے ہوتے ہوئے تو سر کیسے آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ جب وہاں جائیں گے اور پھر وہاں سے ایسی صورتحال میں ایک غیر یقینی سی جو صورتحال اس وقت ہو چکی ہے تو ایسی سیچویشن میں اب ایک چیز مجھے ایک بات بتائیں کنسٹرکشن کی میں نے کل بھی بات کی آج پھر بات کروں گا جو سٹیل ہے وہ تین لاکھ پلس پہ جا چکا ہے تین لاکھ پلس پہ وہ جا چکا ہے اس کا ٹن کا ریٹ اور یہ اگر یہ معاملات سیٹ نہیں ہوتے تو اس کے بعد آپ کو بتا ہے جو آئی ایم ایف کا کل معاہدہ اور ہم لوگ چل رہے ہیں آئی ایم ایف کے معاہدے پہ آپ کیسے یہاں پہ اپنی جو جو وہاں پہ انکم ہے یہاں پہ کس طرح بیج ہوگے کیا آپ جو آور سیز کلائنٹ ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ یار ابھی ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا آور سیز کلائنٹ کہتے ہیں وہ تیار ہیں یہاں پہ بیریئر ٹاؤن پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ تیار ہیں بیڈی کے ٹو میں بھی لوگ کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ لوگ ٹرسٹ نہیں کر پا رہے ہیں یہ جن چوروں کے ہاتھ میں یہ سارے معاملات آ چکے ہیں بلکل آپ صحیح کریں درست فرما رہے ہیں دیکھیں آور سیز انویسمنٹ کوئی آج سے نہیں یہ کافی ٹائم سے سالوں کے سالوں سے آور سیز انویسمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے اور دیکھیں لوگ انویسٹ کرتے ہیں اور صرف انویسٹ ہی نہیں ہے دیکھیں ان کی فیملیز وغیرہ یہاں پہ ہیں پاکستان یہاں پہ پوری دنیا میں جو موجود ہیں مختلف ممالک میں تو ان کی فیملیز ہوتی ہیں ساری چیزیں سرف انویسمنٹ ہی نہیں آتی اور بھی دوسری مدد میں کافی جو ہے نا پاکستان میں آتی تو کہنے کا مقصد یہ تا دیکھیں جب یہاں پہ آپ کو مسئلے مسائل کیسے مطلب لوگ ابھی اس غیر یقینی کی صورتحال میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان پیسے کیسے بیجیں مطلب انویسمنٹ کیسے کریں یہاں پہ تو آپ اس کو کیسے کہہ رہے ہو کہ آپ وہاں جا کے آپ پاکستان میں پیسے بیجو کہ فائدہ ہوگا کس طریقے سے فائدہ ہوگا یہ تو سمجھاؤ دیکھیں political uncertainty ہے میں مانتا ہوں اس بات کو لیکن آپ آج سے کوئی 9 سال آج سے 9 مہینے پہلے چلے دیں تو آپ دیکھیں کہ کتنی amount investment کی صورت میں پاکستان میں آتی تھی بلکل ایسا ہی کیوں ہے وہ یہ political uncertainty تھی اس وقت اس وقت بلکل سب صحیح تھا لیکن جو ہے نا اور جب ملک میں حالات صحیح تھے تو investment بھی باہر سے آ رہی تھی لیکن جائر کی بات ہے اس وقت ملک حالات صحیح نہیں تو ہر حالات کسی نہیں بدلنے حالات ہم نے خود بدلنے ہم یہاں پہ رہتے ہوئے ہم investment کو ایسی چیزوں پہ invest کریں جہاں سے ملک کو بھی کوئی فائدہ ہو آپ کا vision کیا ہے آپ اپنا vision دیکھو کیا آپ کا vision اپنی ذات تک ہے یا پھر پاکستان کا بھی سوچتے ہو یقینا ہم سب پاکستان کا بھی سوچتے ہیں تو ہمیں یہ جو ڈالرز میں اور اس طرح جو ہم investment کر رہے ہیں تو یہ چیزیں بلکل بھی درست نہیں آپ اپنی risk حلال طریقے سے جائز رکھیں اب اس پر بہت سارے لوگ فتوہ دینا تو ان کو بولا کہ بھئی جو آپ کا بیٹا ایک چور ہے آپ اس کو گھر سے نکال کیوں نہیں دیتے ہیں تو وہ کہتا کہ بھائی وہ ہی تو رہتے وے آپ چیزوں کو سیٹ کرو آپ انویسمنٹ کرو ضرور کرو ایسی چیزوں پر کرو جس کا کوئی فائدہ ہو دیکھیں آپ جب پروپرٹی کی بات کرتے ہیں جب آپ پروپرٹی پر انویسٹ کرتے ہیں جب آپ کنسٹرکشن کی طرف جاتے ہو بہت سارے لوگوں کا روزگار خیر ساکیب بھئی آپ کا اپنا پوائنٹ آف یو ہے لیکن یقینا آپ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں بلکل بہتر ہو اور اس کی دیکھیں بلکل مقصد یہ نہیں تھا کہ پاکستان کو چھوڑ کے اتنی بڑی تعداد میں بہر سالے جائیں لیکن جو بہت سارے فیصلے آپ کو جذبات سے ہٹ کر بھی کر جذبات اپنی جگہ ہیں لیکن بہت سارے فیصلے کر رہی ہے آج کی ویڈیو سے اجازت دیں امید کرتے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسائن آگیے ہوگی کسی بھی قسم کی 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 کے لیے آپ نیچے دیئے گئے نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ایک دفعہ پہ دوبارہ آپ سے ملقات ہوگی تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ سید ساجد ازہین شاہ اور محمد ساکیب خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ